السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روانی جاز کے اکثر متعلقین اپنے ملازمین خاص کر گریلو ملازم و ملازمہ چاہے وہ خانسامہ و باورچی سویپر دوبن یا پھر ڈریور ازراد جو گروہ میں کام کرتے لیکن اپنے مالکان کو وہ تنگ کرتے چاہے وہ اپنی بیماری کا بانہ رائے روز بنائیں اپنے گھر والوں کا بچوں کی فیز کا ان کی بیماری کا جو بلا وجہ یا پھر دوسری جگہوں پہ وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن وقت پہ وہ تشریف نہ لے کر آتے ہیں وقت پہ وہ کام کو سمیٹتے نہ ہوں یا پھر دفتر و دکان کے اندر جو ملازمین جو کام کرنے والے ہیں وہ وقت پہ کام نہ کرتے ہیں ان سب کے لیے روانی جاز کا خاص عمل اللہم سخیر لی اقل و قلب فلاں بن فلاں الہ فلاں بن فلاں بحق کی ایا کا نابود اچھا جو پہلے فلاں بن فلاں اس میں ان ملازمین کا نام لینا ہے دو تین ایک جو بھی ہو اور جو بعد میں الہ کے بعد اس میں آپ نے اپنا نام لینا ہے اگر ملازمین زیادہ ہو تو پھر بغیر نام کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن اس میں عبارت ہی اس طرح ہوگی اللہم سخیر لی اقل و قلب یہاں پہ آپ نے ان ساروں کا تصور کرنا ہے اور پھر آگئے وہی بحق کی ایا کا نابودو اس کی جو تعداد ہے پڑھنے کی وہ کم سے کم سو بار اس کو پڑھنا ہے بہتری ہے کہ آپ اس کو زیادہ تعداد میں تین سو تیرہ تک پڑھ لیں لیکن کم سے کم ایک وقت میں سو دفعہ اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد کسی میٹھی چیز پر دم کر لیں تو زیادہ بہتر وگرنا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اس کے اوپر دم کر کے یہاں تک کے سادے پانی پر دم کر کے وہ بھی ان کو وقتاں فوقتاں دیا جا سکتا ہے یہ عمل آفتے دس دن میں ایک دفعہ لازمی کریں انشاءاللہ چند دفعہ کے اس عمل کی وجہ سے پھر وہ مکمل طور پر آپ کی حمایت میں اور جو بلا وجہ پریشان آپ کو کرتے انشاءاللہ وہ اس سے باز آ جائیں گے اور اس طرح کی کوئی مداخلت آپ کے کام میں نہیں ہوگی اور آپ کا کام بروقت ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ